سبسکرائب کیجئے آپ اپنے چینل نیو ٹیک ای جی کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن این شورتنا کے لیے یادی آپ کو ویڈیو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس سیر والے وطن کو دبا کر آگے سیر کیجئے نمازکار دوست آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا نیو ٹیک ای جی چینل میں ہوں سنکر سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل نیو ٹیک ای جی میں دوستوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے تھے فوٹو سوپ کے بارے میں اور فوٹو سوپ کے تمام منیوز کے جو اپسن سے ان کے بارے میں سیکھ رہے تھے اور منیوز کے اپسن جو فیلٹر اپسن ہیں ان کے بارے میں ہم سکھ رہے تھے کچھ فیلٹر کے اپسن میں نے پچھلے ویڈیو میں بتائے ہیں اور آج جو فیلٹر ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے وینیشنگ پوائنٹ دیکھئے دکھا جاتا ہوں آپ کو فٹس اپ میں چل کر فٹس اپ میں چل کرنے کے بعد یہاں پر آپ جیسے فیلٹر پر کلک کر رہے گے تو یہاں پر آپ کو کیا ملے گا یہ ویڈیشنگ پوائنٹ تو ویڈیشنگ پوائنٹ کی جو سوٹ کٹ ہے وہ L پلس کنٹرول پلس V ہے تو دوستو کیا ہے کہ اس اپسن کا یوز کہاں پر ہوتا ہے ایکچولی تو اس اپسن کا یوز ہوتا ہے مان لیجیے آپ نے کوئی کمرے میں ایسی فریم لگا رکھی ہے تو ایسی فریم پر آپ کی جو فوٹو فٹ نہیں ہو رہی ہے پھر وہ فریم کا جو بورڈر ہے وہ ابرا ہوا ہے لیکن اس فریم میں جب آپ ایمیج ڈالتے ہو وہ اندر کی طرف نہیں جا پاتی ہے تو ایسی اپسن کا یوز ہم ایسی فریم میں اس کو ٹھیک طرح سے ڈالنے کے لیے ہم یوز لیتے ہیں یہ تو ہوگی نورمل بات اس کو جب ہم ایڈوانس میں چلے تو ایک بات کے لیے آپ سمجھ لیجئے اس طرح کے دیکھیں اس طرح کا جو بوکس ہے اس پر آپ کو پکچر ڈالنے ہو پکچر شیٹ کرنے ہو تو وہ پوری طرح سے شیٹ نہیں ہو پاتی ہے اور مان لی جی اس پر آپ ٹیکس لکھتے ہو تو ٹیکس مان لی جی اس طرف تو آپ ویسے بھی لکھ دو گے لیکن یہاں پر اوپر کی طرف دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہو یا پھر یہاں پر آپ لکھنا ہو تو ٹیکس پوری طرح سے نہیں لکھ پاتا مطلب کیسے ایک جو ہم بناتے ہیں جو جو تھیلیا ہوتی ہے جو آپ کے پیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کے جو باجار سے چیزیں خرید کر لاتے ہیں ان پر کیسے نام لکھا ہوتا ہے ان پر کیسے جو ہے وہ اپنی تصویریں ڈال دیتے ہیں مان لی جی آپ نے کوئی بوکس خریدہ مارکیٹ سے کوئی بھی ڈیبا خریدہ مان لی جی آپ نے سوجھ خریدے سوجھ کے اوپر جیسے ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہوتے وہ کس طرح سے لکھے ہوئے تھے یا پھر جو پائے لی جی بشکوٹ کا کریم کے اوپر جو تصویر آتی ہے مان لی جی وہ ساٹھ ستر سال پورا نہیں ہے وہ تصویر پھر وہ تصویر کس طرح سے اس پر لگائے ہوئی ہے کس طرح سے اس کے اوپر بیٹی ہوئی ہے اور کس طرح سے اس کے گھومہ اوپر بھی وہ ٹیکسٹ ڈال دیتے ہیں دیکھیں مان لی جی یہاں سے ٹیکسٹ ٹول کو لے کر ہم کوئی ٹیکسٹ لکھنے کا ٹرائے کرتے ہیں اس کے اوپر تو دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ لی لیتے ہیں نیچے کے اوپ یہاں پہ لکھتا ہوں رام دیکھیں یہ جو رام سبد آرہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں اس کو تھوڑا سا گھومہ کر ادھر لے لیتا ہوں دیکھیں تو اب کیا کریں گے یہ رام سب دیکھیں اس کے اوپر گھوم کر نہیں آرہا ہے آپ دیکھو گے اس طرح سے تو آپ نے مارکٹ میں لکھا ہوا دیکھا نہیں ہوگا یہاں بلکل اس سے سٹ کر آتا ہے دیکھیں اس سے گھومائی مارکٹ بلکل اس طرح سے گھوماؤ پر سرکل دیکھ کر یہ بلکل اس پر لکھا ہوا آتا ہے یا پھر یہاں پر مان لی جی یہاں پر تو آپ کو اچھے سے پھر بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہو تو یہاں سے مان لی جی یہ والا جو آرہے میں اس کو اوپر لیجزہ کر لکھنا چاہتا ہوں یہاں پر تو یہاں پر آپ چاہیے سے کتنا بھی چھوٹا کر لیجئے کتنا بھی گھومہ دیجئے اس کے بعد بھی آپ اس پر اس کے اوپر نہیں بیٹھا پائیں گے اس سے بہت باری کسی اس کے اندر نہیں ڈال پائیں گے مان لی جی آپ کنٹرول کا یوز کر کے اس کو پھر بھی نیچے بیٹھانے کا پریاز کر سکتے ہو لیکن پھر بھی یہ اتنا اچھا نہیں لگنے والا تو ایسے جو تصویر ہیں ان کے لیے ہم دیکھ لیجئے مان لی جی اس کو کنٹرول ٹی کرتے ہیں کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی اس طرح سے دیکھیں کنٹرول ٹی کا یوز کر کے آپ ٹرانسپرینٹ ٹول کا یوز لیں گے تو آپ کو اس طرح سے اس کو بیٹھانے کا پریاز کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے یا اس کے اوپر نہیں بیٹھ پا رہا ہے اچھے سے تو ان سبھی باتوں کو ہمیں آپ پر سیکھیں گے یا پھر گماؤ پر اس کو نہیں بیٹھا سکتے ہیں تو ان سبھی اس کے اوپر ایمیج کیسے لگائیں گے دیکھیں جب ایمیج بنے گی تو بہت ہی اچھے لگے گی سندر لگے گی آپ کو تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو پلیز پلیز آپ چینل کو سسکرائب کر کے جائیے تاکہ آپ جو ہے ٹیکنولیج کی بارے میں اور اچھی بہترین نولیج لے سکے اور ہمیں بھی آپ کا سپورٹ ملتا رہے تو چلیے دوستو سیکھ لیتے ہیں آپ سامنے ایمیج دیکھ رہے ہو تو اس ایمیج پر آپ کو کیا کرنا ہے اس ایمیج کو اس پر لے کر چلنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے بھیلے کنٹرول اے کرنا ہے کنٹرول ا سی فریز کر دوگے جیسے آپ کنٹرول سی فریز کر دوگے تو یہ ایمیج جو کوفی ہو چکی ہے یہ یاد یہ آپ کنٹرول سی فریز نہیں کرنا جاتا تو ایڈٹ میں جا کر یہاں پر کوفی کر سکتے ہو اس طرح سے اس کے بعد میں مان لیجی اسی ایمیج پر یا پھر اس والی ایمیج پر میں لے کر دکھوں گا پہلے اس پر دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ ایسی ڈی ہے وہ اتنی ایسی ڈی نہیں ہے تو یہاں سے دیکھیں ٹیکسٹ لیئر تو آپ نے لے لی اس کے بعد میں دیکھیں � اوپر آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر نیو لیئر لے لیجیے نیو لیئر میں اس لیے لے کر بتا رہا ہوں جب آپ اس پر ایمیج رکھو گے تو اس کو اپنے اپنے حساب سے مووین کر پا ہوگی ورنہا موو نہیں کر پا ہوگی آپ بے گراؤن لیئر پر یا آپ ورک کرتے ہو تو اس کے بعد میں کیا کریں گے ہم فلٹر پر چلیں گے فلٹر پر چلنے کے بعد آپ کو کیا کرنا یہاں پر وینیسنگ پوائنٹ ہے پھر ایل کنٹرول وی ایل کنٹرول و اس کو نہیں گا ہے میں 13 میں بھی مینی صرف سے ہStudent کروٹری ہو چکی ہے آہو میں 100rd کرو چکے یہاں سکتے ہو یہاں سے فلٹر میں वارس فلٹر میں جا کر أیک بار فی ڈ کنٹرول وی haya sistem فالہ کنٹرول وی آپ کو سکتے ہو آئیت دیکھئے آپ کو خصانما موانگے ویل کروется PavoWالah کریں گے دیکھیں اس طرح سے اس کیلئے کیا کریں گے اب اگل اس کو پہلا پوانٹساالا یہاں پڑڑنا اس کے بعد اس کیلئے پوانٹسا پڑھا یہاں پہ ڈالنا اس طرح سے اس کے بعد تثر پوانٹ میں اس کے چاروں کونوں کو ہمیں سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں کیا کر пятنا ہے اس طرح سے آپ Billboard کر سکتے ہو اپنی حص regulatory satrol اس طرح سے ڈالنا ہے پہلا بن گیا اس کے بعد دوسرا لے لیا ہے یہاں سے palette panel attending tool سے آپ کو پھر سے لے لینا ہے یہاں سے آپ esses کو move بغیرہ کرسکتے ہو اس طرح سے آگے پیچھے میں یہ رہنے دینے مزنے ملا ہوں اس کے بعد نئے لے لیتے ہیں اس کے بعد میں دیکھئی ایک پائنٹ ہم یہاں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد میں Theolin pني miner جو ہے یہاں ڈال دیں گے اس کے بعد میں جو تیسرا پائنٹ ہے وہ یہاں پہ ڈال دیں گے اور چوتھا پائنٹ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے چلو اس کو بھیرا لیں دیتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور بنا لیتے ہیں کیونکہ چاروں کونوں پر امی لگانا ہے یہاں سے ڈال دیجئے یہاں سے ڈال دیجئے یہاں سے ڈال دیجئے اس طرح آپ کسی دیوار پر جیدے آپ کی ایمیج بگی رہے تو آپ وہاں پر بڑھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ ڈال دیجئے اس کے بعد میں آپ کو خوش نہیں کرنا اس ایمیج کو یہاں پر کوفی کر دینا ہے کوفی کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سیٹ وگر آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو کوفی کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو خوش نہیں کرنا اس ایمیچی کو کنٹرول ٹیک کی سائطہ سے آپ اس کو جو ہے مینیج کر سکتے ہیں اس طرح سے لاکر اس طرح سے دیکھیں اس کے بعد میں پہلے آپ اس کو مینیج کر لیجئے یہیں پر ہی بہت اچھی طرح سے کیونکہ اندر جانے کے بعد آپ کو تھوڑ دکت آ سکتی ہے ویشیہ تو مینیز اندر جانے کے بعد بھی ہوگا لیکن یہاں پر کرلو گے تو بہتر رہے گا میں نے جتنا ورک کیا اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائد پہار ہی بہتر رہتا ہے تاکہ اندر ہم اپنے حساب سے پھیر رہے ہیں تو اس کے سائز ری سائز دے سکتے ہیں جو یہ ایمیج آپ کے سامنے ہے اب اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا اب اس ایمیج کو اٹھا کر اور اس میں اس طرح سے ڈال دینا ہے تو دیکھیں اس سے جیسے کوئی جادو ہو اس کے اندر جا سکیے دیکھیں اس کے بعد میں یہاں پر آپ اس کو آ کر سائز ری سائز کر دیجئے چلیے کر لیتے ہیں یہ اوٹومیٹی کی اپنی ری سیو میں چلے گی بلکل اوٹومیٹی کی بہار نہیں جائے گی بلکل بھی اس طرح سے چلیے اس کو یہی رہنے دیتے ہیں کنٹرول جو ہے جے فریس کر کے ایک اور نہیں لے لیتے ہیں دیکھیں ماؤس پونٹ چینج ہوتا ہے کنٹرول جے فریس کرتا ہوں اور اس کو اٹھا کر اس میں لے کر آ جاتے ہیں دیکھیں اس میں بھی آگئی آسانیشی اور اس کو بھی جو ہے فکس ریسیو میں ہم جو ہے کنورٹ کر دیں گے اس طرح سے اس طرح سے آپ اپنے ساب سے اس کو جو ہے ارینج کر کے منیج کر سکتے ہیں دیکھیں اور بھی اس میں بہت سائے ٹول ہے میرے ساب سے ان کا کوئی خاص یوز نہیں ہوتا لیکن تھوڑا تھوڑا پھر بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں گا اور کنٹرول جے فریس کر لیتے ہیں اور اس کو اوپر کی طرف لے کر سکتے ہیں اور اوپر کی طرف لے جانے کے بعد میں دیکھیں آپ اس طرح سے جو اس کو منیج کر سکتے ہیں بہت ہی باریکی سے آپ اسے منیج کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہ والی ایمیج آپ کے سامنے کتنی اچھی لگ رہی ہے بہت ہی ساندار جو ہے یہ والی ایمیج آپ کے سامنے لگ رہی ہے اور کنٹرول اینٹر کر دیجئے اس کو اور اینٹر کرتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ کے سامنے یہ بوکس بن کر آگیا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح کے دیکھیں بہت سارے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کے دیکھیں بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے اچھی سے ورک نہیں ہو پا ہے تو اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے فلٹر میں جا کر وینیسنگ پوائنٹ میں واپس چلتے ہیں ایک بار کچھ اور چیزیں سمجھانے بھی ہے اور یہاں سے آپ اس کو پھر سے منیج کر لیے دیکھیں پوائنٹ وائز پوائنٹ آپ اسے ملا دیجئے اور یا دیا پوائنٹ جب بناتے ہیں تو ان پر تھوڑا سا دھیان رکھنے کوشش کی کیا کیجئے تو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے کلک کر دینا ہے اور اس طرح سے دیکھیں پوائنٹ وائز آپ پوائنٹ جب ملا دوگی اس کے اندر تو آپ بہترین امیج اس طرح سے دیکھیں تیار کر پاؤ گے اور یہ والے پوائنٹ کو بھی آپ ملا دیجئے تو چلی یہ تو پوائنٹ وغیرہ تو آپ ملا لوگی کیونکہ یہ بہت ہی ایجی ہوتا ہے کوئی ہارڈ ورک نہیں ہے دیکھیں آپ خود بھی تھوڑا بہت ورک کرو دیکھیں تب ہی اس میں کچھ جان پاؤ گے ورنہ کچھ نہیں جان پاؤ گے اس طرح سے دیکھیں پوائنٹ وغیرہ آپ خود ہی منیس کر لی جائے گے پھر ویڈیا جو ہے کافی لمبا چلا جاتا ہے وہ پھر آپ بور ہو جاؤ گے اس کے بعد میں دیکھیں یہاں سے یہ جو مارکی ٹول ہے مارکی ٹول کا وہیں ہو یوز ہو جو ہر بار میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے دیکھیں آپ کے بورڈر کو جو ہے اس طرح سے دیکھیں سیلیکشن وغیرہ بورڈر کے اندر سیلیکشن وغیرہ دیکھیں د اس لیے ویڈیو میں اسی کی طرح ہے تھوڑا سب اس میں یہاں پر دیکھیں میں اس ٹیم ٹول لے لیتا ہوں تو اس ٹیم ٹول کیا کرتا ہے آپ کی جو ایک جگہ ہے کہ کافی ہو وہ دوسری جگہ کر دیتا ہے یہاں سے دیکھیں اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں مان لیجئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے والاATOR اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پر اب ہم ہی آپ کو اس طرح عقب کیا کر دیں گے اس طرح سے بورڈر کو کم کرنے کے لیے جو آپ کو بورڈر ہے اس کو اٹھانے کے لیے کلی کرتا ہے پر یہاں والا opacity ہم اٹھا کرنا ہے ہم یہاں پر بیلکل لگا دیں گے تو دیکھیں بلکل پتہ نہیں چلے گا اور دیکھیں اس طرح سے باریکی سے سوری اس کا تو ہینڈ ہے وہ آگیا کنٹرول ایلٹ جیڈ کر دیتے ہیں پھر سے دو ہے باریک کر کے چلتے ہیں تو دیکھیں یہ ہینڈ آ رہا ہے لیکن آپ اسے یہاں پر کام باریکی سے کر سکتے ہیں بیچ سے بھی میں نے اس کے اوپر کام کرنا سکھایا ہے کنٹرول ایلٹ جیڈ کر کے پھر سے ایک بار کر کے دکھا دیتا ہوں ایلٹ کا یوز کر کے ہم اب یہاں والا پوائنٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد میں کیا کرنا ہے اس طرح سے آپ باریکی سے اس کے اوپر ورک کرو گے تو آسانی سے ہو جائے گا اور آپ کی ایمیز مان لیجیے اس کے سائیڈ کے اندر آپ کو لگا نہیں ہے تب بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں ایلٹ کو فریز کر کے رکھئے جہاں سے آپ کو پوائنٹ اٹھانا ہے یہاں سے اٹھانا ہے تو یہاں سے اٹھا لیجیے اس کے بعد میں دیکھیں یہاں سے آپ اس طرح سے اپنی ایمیز کنورٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور اس کو اب آپ اس طول کی سائیتہ سے بھی جو ہم اوٹ طول کی سائیتہ سے ارینج کر سکتے ہیں دیکھیں سوری سوری جو آپ کا بوکس ہے وہ یہاں سے اٹھ کر آگیا کنٹرولٹی جو آپ نے ابھی فریز کیا ہے اس کے سائیتہ سے آپ اس کو بھی جو ہے مینیز کر سکتے ہیں یہاں سے کلون سٹیم ٹول اس کو میں کنٹرول ایلٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ایمیز اس سے اچھ نہیں لگ رہی ہے اس کے بعد میں دیکھیں کلون سٹیم ٹول کا پہلے یوز ہوتا ہے اس کے بعد میں یہ برش ٹول کا یوز ہوتا ہے برش ٹول کا کہاں پر یوز ہوتا ہے آپ اس کو بورڈر کو کم زیادہ کرنے کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بورڈر کو چینز کرنے کے لئے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو بورڈر کو ختم کرنے کے لئے بورڈر کو زیادہ دینے کے لئے اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یا پھر کلر وغیرہ فیل کرنے کے لئے بورڈر کو بلکل ختم کرنے کے لئے یا پھر جو آپ کی ایمیج کے سائیڈ کی جو ہے اس پر بورڈر دینے کے لیے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ آئیڈروپ ٹول ہے آئیڈروپ ٹول کا کچھ خاص یوز نہیں ہے یہاں سے آپ اس کو ایک پوائنٹ کو جو ہے یہ کلر کو اٹھاتا ہے اور دوسری جو اس پر جو ہے ایڈ کر دیتا ہے تو آپ اس کا یوز تو پہلے والے ویڈیو میں شیک کی چکے ہیں تو بار بار میں سمجھاؤں گا تو اتنا ہے آپ کو ٹائم لینے والا ہے کیونکہ یہ ایک کلر کو انپوٹ کرتا ہے مالک یہ یہ والا کلر ہے تو دیکھیں یہاں پر اس نے یہ کلر لے لیا ہے اور برش ٹول کی سائیتہ سے آپ اسے کلر کو کہیں پر بھی فیل کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے پر میں فیل کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر فیل کر سکتے ہیں تو اس کا یوز بھی جو آپ کی بورڈر کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کو تھوڑا باری کر دینے یہ کافی بڑا ہے یہ اور اس طرح سے دیکھیں آپ اس پر باری کسی بورک کر سکتے ہیں اور دیکھیں اس طرح سے آپ اس کی بورڈر کو جو کلر آپ کو چاہیے وہ آپ کی بار بار جو اس کی بورڈر کو ختم کر دیتا ہے اس طرح سے دیکھیں آئی ڈروپ ٹول سے آپ ایک کلر اٹھا لوگے اور پھر یہاں سے سائیڈ کی بورڈر کو جو ختم کر دوگی ہے پھر ان پوائنٹس کو آپ منز کر لیجئے گا بہت ایجی ہوتا ہے تو دیکھیں اس کا بورڈر جو بلکل کلیر ہو چکا ہے اور یہاں سے دیکھیں تھوڑا سا اور کر دیتی تھوڑا سا سیر پر آ جائے گا پھر اچھا نہیں لگا کنٹرول ایلٹ جیڈ کر کے اسے رنے دیتے ہیں اس کے بعد میں کیا کرنا ہے نیکسٹ اوپسن جو آئی ڈروپ ٹول کے بعد میں یہ جو آپ کے سامنے میسٹیو ٹول ہے اس کا دیکھیں یہاں پر اوپسن کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے آپ سیلیکٹ کرتے ہو تو یہ اس کی لائنز کو جو ہے منیج کرنے میں میں کام آتا ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں سے پسٹ ریشو لیا تو یہ آپ کی جو ایمیز تھی اس کے ایمیز کے اندر جو سیلیکٹن دیا ہے اس سیلیکٹن کے ریشو کو سیلیکٹ کرنے میں کام آتا ہے مطلب آپ کا جو سیلیکٹن ہے اس سے ایک سیلیکٹن میں ایک نئی فریم بنا کر دے دے گا آپ کو وہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس فریم میں ایک اور ایمیز آپ ڈال پائیں گے لیکن اس کا یوز کہیں پر نہیں ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے یہ ایڈوانس میں ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا ہینڈ ٹول کا آپ یوز جانتے ہیں اس کو اوپر نیچے سرکانے کے لئے ہوتا ہے اور یہ والا جون ٹول جسے آپ ایمیز کو جون کر سکتے ہیں ایمیز زیادہ بڑی ہے تو اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں واقعے کنٹرول سے بھی آپ یوز لے سکتے ہیں اور اب آکے اگر نہ آپ کو انٹر فریس کر دینا ہے یا پھر اوپر اوکے پر کلک کر دینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے آپ کے سامنے ایمیز بن کر آگئی دیکھیں آپ اپنے اندر ایمیز زیادہ فل فیل کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھو گے کہ وہ پہلے والا کس طرح سے ایڈیٹ تھا اور یہ کس طرح سے ایڈیٹ ہے تو آپ کو کافی اچھی ایمیز اس طرح سے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی دوستو دیکھتے رہے ہیں ہمارے چینل کو اور سیکھتے رہیے